موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بصیر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدسر فاروق حاضر خدمت ہے ناظرین محترم پنجاب پبلک سرویس کمیشن اسلامیات کے لیکچر شپ کے تیرمیں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے آج کے اس لیکچر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس لیکچر میں حدیث اور علم الحدیث سے ریلیٹڈ بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹنز کو ہم نے شامل کیا ہے اور یہ سوالات اکثر اوقات حدیث سے ریلیٹڈ پورشن میں پوچھے جاتے ہیں جن کے جوابات عموماً ہم ان سے واقف اور آگاہ نہیں ہوتے اس لیے آپ کی سہولت کے پیش نظر ایک الگ طور پر حدیث اور علم الحدیث کا لیکچر آپ کے لیے تیار کیا ہے تو چلتے ہیں آج کے اس لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں سکرین کی طرف جہاں آپ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کا مشاہدہ کر سکیں گے ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ایک شرع تحریر کی تھی اس شرع کا نام کیا ہے ابن حجر اسقلانی کی مشہور زمانہ بخاری شریف کی شرع کا نام فتح الباری ہے اگلا سوال تیسیر مستالح الحدیث کے معلف کا نام بتائیے تیسیر مستالح الحدیث کے معلف کا نام ڈاکٹر محمود اطحان ہے نیکس قویسٹن ڈاکٹر محمود اطحان کا تعلق کس ملک سے ہے ڈاکٹر محمود اطحان کا تعلق کوئیت سے ہے نیکس قویسٹن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مربیات کی تعداد کتنی ہے حضرت ابو حریرہ کی ٹوٹل مربی کردہ روایات احادیث پانچ ہزار تین سو چوہتر ہیں نیکس قویسٹن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مربیات کی تعداد کتنی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی مربی کردہ احادیث کی تعداد دو ہزار چھے سو ساٹھ ہے اگلا سوال امام بخاری کا پورا نام کیا ہے امام بخاری کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے بخارہ ایک شہر کا نام ہے اسی کی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے اور اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ سحی بخاری کا پورا نام کیا ہے تو سحی بخاری کا اصل نام الجامع السحی ہے یہ نام اکثر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے اس لئے سحی بخاری کا اصل نام مکمل نام الجامع السحی ہے اگلا سوال امام مسلم کا پورا نام کیا ہے امام مسلم جن کی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب مسلم شریف ہے ان کا پورا نام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ ہے نیکس قویسٹن شیخ المستشریقین کسے کہا جاتا ہے شیخ المستشریقین گولڈ زیہر کو کہا جاتا ہے اگلا سوال امام بخاری کی تاریخ بلادت کیا ہے امام بخاری کی تاریخ بلادت تیرہ شوال ایک سو چورانوے حجری ہے نیکس قویسٹن امام بخاری کا انتقال کب ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال یکم شوال دو سو چھپن حجری میں ہوا نیکس قویسٹن امام بخاری نے صحیح بخاری کو کتنے سال کی محنت سے مکمل کیا امام بخاری نے صحیح بخاری کو سولہ سال کی محنت شاقہ سے مکمل کیا اگلا سوال ہے امام بخاری نے کتنی احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح بخاری کو مرتب کیا امام بخاری نے تقریباً چھ لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح بخاری کو مرتب کیا نیکس قویسٹن فیض الباری کے مصنف کا نام کیا ہے فیض الباری بخاری شریف کی شرح ہے اس کے مصنف کا نام علامہ انو شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہے نیکس قویسٹن امام مسلم کی تاریخ وفات کیا ہے امام مسلم کی تاریخ وفات چوبیس رجب دو سو اکسٹھ ہجری ہے ناظرین محترم امام مسلم کی تاریخ بلادت ذکر نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ بلادت کے بارے میں چار مختلف اقوال ہیں اور جس بارے میں مختلف اقوال ہوں عموماً اس قسم کا سوال پیپر میں نہیں پوچھا جاتا کیونکہ یہ ایم سی کیوز ہیں تو ایم سی کیوز میں ایک ہی آپشن درست ہوتا ہے تو امام مسلم کی تاریخ بلادت کے حوالے سے چار مختلف روایات ہیں کسی نے دو سو دو کہا کسی نے دو سو چار کہا اس وجہ سے آپ کی تاریخ بلادت کا سوال یہاں ذکر نہیں کیا گیا اگلا سوال ہے صحیح مسلم کی سلاسیات کی تعداد کیا ہے ناظرین محترم یہاں میں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ سلاسیات کسے کہا جاتا ہے بخاری اور مسلم ان دونوں کتابوں میں سلاسیات کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے سلاسیات ایسی روایت کو کہا جاتا ہے سلاسی روایت کہ جس میں مسنف کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فقط تین واسطے ہوں سند میں تین واسطے ہوں تو اسے سلاسی روایت کہا جاتا ہے جیسے امام بخاری کسی طبع طابعی سے روایت کرے ایک واسطہ طبع طابعی کسی طابعی سے روایت کرے دو واسطے پھر وہ طابعی آگے صحابی سے روایت کرے تو یہ تین واسطے ہیں اور اس کے بعد صحابی ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے تو سلاسی ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس میں کتاب کے مسنف کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فقط تین واسطے ہوتے ہیں تو صحیح بخاری میں سلاسیات کی تعداد تقریباً بائیس ہے یہاں پہ سوال ہے کہ صحیح مسلم کی سلاسیات کی تعداد کیا ہے تو ذہن میں رکھا جائے کہ صحیح مسلم میں کوئی سلاسی حدیث موجود نہیں ہے یعنی صحیح مسلم میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس میں امام مسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محض تین واسطے ہوں جبکہ امام بخاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تین واسطوں والے روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں جن کی تعداد ٹوینٹی ٹو یعنی بائیس ہے اگلا سوال صحیح بخاری کی سلاسیات کی تعداد کتنی ہے صحیح بخاری کی سلاسیات کی تعداد بائیس ہے امام بخاری اور امام مسلم کا باہمی تعلق کیا تھا امام بخاری اور امام مسلم کا تعلق استاد اور شاگرد کا تھا امام بخاری استاد تھے اور امام مسلم ان کے شاگرد تھے تو یہ شاگرد اور استاد کا تعلق ہے جیسے ابھی میں نے سلاسی روایات کی وضاحت کی کہ امام مسلم سے کوئی سلاسی روایت موجود نہیں ہے وجہ بھی یہی ہے کہ امام مسلم جنئر ہیں امام بخاری سنئر ہیں تو سنئر کی ہی سلاسی روایت ہو سکتی ہیں تین واسطوں والی جنئر کی روایت یقیناً نہیں ہو سکتی اگلا سوال سنن نسائی کے معلف کا نام کیا ہے سنن النسائی کے معلف کا نام احمد بن شعیب بن علی النسائی ہے نیکس قویسٹن امام نسائی کا انتقال کب ہوا امام نسائی کا انتقال تین سو تین ہجری مکہ مکرمہ میں ہوا تھا یعنی اگر سوال یوں پوچھا جائے کہ امام نسائی کا انتقال کہاں ہوا تو مکہ مکرمہ میں ہوا یہ جواب اس کا ہوگا اگلا سوال سنن ابی دعود کے معلف کا نام کیا ہے سنن ابی دعود کے معلف کا نام ابو دعود سلمان بن اشعس السجستانی رحمت اللہ علیہ next question امام ابو دعوت کا سن وفات کیا ہے امام ابو دعوت کا سن وفات دو سو پچتر ہجری ہے next question جامع الترمزی کے مؤلف کا نام کیا ہے جامع ترمزی کے مؤلف کا نام امام ابو عیسی محمد بن عیسی الترمزی رحمت اللہ علیہ next question امام ترمزی کا سنہ وفات کیا ہے امام ترمزی کا سنہ وفات دو سو اناسی ہجری ہے اگرا سوال سہاہ ستہ کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو بعض محدثین سہاہ ستہ میں شامل نہیں کرتے سہاہ ستہ کی وہ کتاب سنن ابن ماجہ ہے سنن ابن ماجہ کے بارے میں کچھ محدثین کی رائے یہ ہے کہ اسے سہاہ ستہ میں شامل نہ کیا جائے بلکہ ان کے علاوہ ایک اور کتاب یا دو کتابوں کا نام دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو شامل کیا جائے وہ دو کتابیں بھی انشاءاللہ ہمارے اگلے سوالات کا حصہ ہوں گی ان کے بارے میں ان کے مقامات پر ڈسکس کیا جائے گا اور ابن ماجہ کے معلف کا نام یزید ابن ماجہ یزید القذبینی رحمت اللہ علیہ ہے جو کہ ہمارے سابقہ لیکٹرز میں already ڈسکس کیا جا چکا ہے اگلا سوال سنن ابن ماجہ کی جگہ کس کتاب کو سہاہ ستہ میں شامل کرنے کی رائے دی جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی جگہ موتا امام مالک کو سہاہ ستہ میں شامل کرنے کی رائے دی جاتی ہے کہ موتا امام مالک کو ابن ماجہ کی جگہ پر شامل کی جائے بعض جگہ پر سنن ادارمی کا بھی قول موجود ہے تو آپ آپشنز دیکھیں گے اگر آپشن نے موتا امام مالک کا آپشن ہوگا تو اوپیسلی اسے کلک کریں گے اسے ٹک کریں گے وجہ یہ ہے کہ موتا امام مالک یہ زیادہ محدثین کے نزدیک موتبر کتاب ہے اور آپ کی نالج کے لیے علم میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ موتا امام مالک امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے اور اس کی افادیت اس قدر ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں موتا امام مالک کی تمام کی تمام روایات ذکر کر دی ہیں تو یہ موتا امام مالک کی بہت زیادہ افادیت ہے یہی بجاہ ہے کہ کچھ محدثین موتا امام مالک کو ابن ماجہ کی جگہ پہ سحاہ ستہ میں ایڈ کرتے ہیں اور اگر آپشنز میں موتا امام مالک کا ذکر نہ ہو تو اس صورت میں سنن الدارمی نامی کتاب کا آپشن ہوگا تو پھر آپ اس کو منتخب کریں گے اگلا سوال امام ترمزی کب اور کہاں پیدا ہوئے امام ترمزی دو سو نو ہجری بلک کے شہر ترمز میں پیدا ہوئے یعنی دو سو نو ہجری میں آپ کی بلادت ہوئی کہاں پیدا ہوئے بلک کا ایک شہر ہے ترمز وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی نیکس قیسٹن حدیث کی ایسی کتاب جس میں مصنف ایسی احادیث تلاش کر کے ذکر کرے جن میں کوئی ایسی کمزوری پائی جاتی ہو کہ جسے عام لوگ نہیں جان سکتے بلکہ محدثین ہی پرک سکتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو کیا کہتے ہیں اصول حدیث کا کوئیسٹن ہے حدیث کی اس کتاب کو علل کہتے ہیں یعنی اس میں کوئی ایسی ریزن ہے کوئی ایسی پوشیدہ وجہ ہے کہ جو عام عوام کے سامنے نہیں آسکتی بلکہ محدثین اس کتاب کی اس ریزن تک اس علل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اگلا سوال حدیث کی ایسی کتاب جس میں مصنف اپنے ہر شیخ کی تمام روایات کو ذکر کر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں حدیث کی ایسی کتاب کو معجم کہتے ہیں معجم حدیث کی ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مصنف اپنے استاد کی اپنے شیخ کی تمام روایات کو اکٹھا کر کے یعنی جتنے ایک مصنف ہے اس کے اگر پانچ استاد ہیں یا پانچ شیوخ ہیں وہ اپنے پانچوں اساتزہ کی یا پانچوں شیوخ کی روایات کو اکٹھا کر کے نام کے ساتھ یعنی اگر کسی کا استاد امام بخاری ہے تو وہ امام بخاری کی روایات امام بخاری کی بیان کردہ روایات کو ان کے نام کے ساتھ ذکر کر دے گا اگر کسی کے استاد امام مسلم ہے تو امام مسلم کی روایات کو ذکر کر دے گا امام ترمزی ہے تو ان کی روایات کو الگ سے ذکر کر دے گا یعنی موجم ایسی کتاب کو کہتے ہیں جن میں تمام اساتذہ کی الگ الگ کر کے ہر ایک استاد کے زیل میں اس کی روایات کو ذکر کر دیا جائے اور موجم کی مشہور کتاب موجم السغیر بھی ہے موجم القبیر بھی ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی یہ کتب ہیں جو موجم کے حوالے سے اکثر جن کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے اگلا سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اگلا سوال امام دار الحجرہ کن کا لقب ہے دار الحجرہ کہتے ہیں مدینہ منورہ کو کیونکہ حجرت کا گھر ہے مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ دار الحجرہ ہے اب دار الحجرہ کے امام امام دار الحجرہ کن کا لقب ہے یہ لقب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہے اگلا سوال قریش مکہ لڑائیوں میں کس بت کا نعرہ لگاتے تھے لڑائیوں میں قریش مکہ حبل بت کے نعرے لگایا کرتے تھے وہ حبل کی جائے کے نعرے لگایا کرتے تھے اور حبل سب سے بڑا بت تھا جو کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا اگلا سوال حلف الفضول کن کی تحریک پر ہوا حضرت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک پر حلف الفضول کا یہ عظیم کارنامہ ہوا نیکس پویسٹن دارِ ارقم کس صحابی کا گھر تھا دارِ ارقم حضرتِ ارقم بن عبد ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اور دارِ ارقم مکہ مکرمہ میں واقع تھا یہ وہ پہلا گھر ہے جہاں سے اسلام کی شمع پھوٹی یہ وہ پہلا گھر ہے کہ جہاں پہ تعلیماتِ اسلامیہ کا بقائدہ آغاز ہوا سب سے پہلی تعلیم و تعلم کا آغاز اسلام کے دوران جہاں ہوا وہ یہی دارِ ارقم کی درستگاہ تھی اگلا سوال غزوِ احد میں کس مشرک کے بار سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہِ مبارک زخمی ہو گیا تھا اس مشرک کا نام ہے عبداللہ بن قمیہ اگلا سوال قیسرِ روم کے نام آپ کا خط لے کر گئے تھے کون سی شخصیت ہے حضرتِ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی حضرتِ دحیہ قلبی ہیں جن کی صورت میں جن کی شکل میں جبرائیلِ امین وحی لائے کرتے تھے یعنی اگر یوں سوال ہو کہ جبرائیلِ امین کس صحابی کی صورت میں آ کر وحی لاتے تھے تو وہ صحابی حضرتِ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اگلا سوال حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا حضرتِ ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ابو قحافہ آپ کی کنیت ہے اگلا سوال حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفاد سے قبل خلیفہ کے چناؤں کے لئے کتنے افراد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی میں جو عراقین تھے وہ کمیٹی چھے افراد پر مشتمل تھی اگلا سوال اس خلیفہِ راشد کا نام بتائیے جنہوں نے دو مرتبہ حجرت کی سعادت حاصل کی اس خلیفہِ راشد کا نام حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگلا سوال کوفہ کو دار الحکومت کس نے بنایا کوفہ کو دار الحکومت بنانے والے صحابی حضرتِ علیج المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ ہندو مذہب میں کالی دیوی کس کی بیوی ہے ہندو مذہب میں کالی دیوی شب کی بیوی ہے نیکس کسٹن اپاسب کی اسطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے اپاسب کی اسطلاح بدھ مت مذہب میں استعمال کی جاتی ہے اگلا سوال وہ جگہ جہاں زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مرتوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس جگہ کو مینارِ خاموشی یا داکھ ما کہتے ہیں اگلا سوال اہدنامہ قدیم یا اہدنامہ عطیق کس مذہب کی کتاب ہے یہ دونوں اہدنامے قدیم ہوں یا اہدنامہ عطیق ہوں یہ یہودی مذہب کی مختص کے دعوے ہیں نیکس کسٹن زکاة کی ادائیگی کے لیے بکریوں کا نصاب کتنا ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے بکریوں کا نصاب چالیس بکریوں ہیں اگلا سوال خمس سے مراد کیا ہے خمس سے مراد مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ ہے اگلا سوال غیر مسلم مالکانِ زمین سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے اسطلاح میں کہتے ہیں اس ٹیکس کو اسطلاح میں خیراج کہتے ہیں ناظرین محترم خیراج جزیہ اشر اور زکاة ان چار اسطلاحات کے حوالے سے کنفیوجن پائی جاتی ہے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہم سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ خیراج اور جزیہ میں کیا فرق ہوگا تو یاد رکھا جائے کہ جس طرح اہلِ اسلام کے ہاں عبادات میں زکاة کی ارائیگی ہے کہ سال گزرنے کے بعد اپنے مال دولت میں سے زکاة دی جاتی ہے اس میں جائداد ہوتی ہے مال و دولت ہوتی ہے سامانِ تجارت ہوتا ہے لیکن زمین کی زکاة نہیں دی جاتی ہے زمین کی جو زکاة ہے اس کا نام اشر رکھا گیا ہے جس طرح مسلمانوں کے ہاں مال و دولت کی زکاة زکاة کہلاتی ہے زمین کی زکاة اشر کہلاتی ہے اسی طرح سے غیر مسلموں پر جو ٹیکس آئید ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ٹیکس جو ان کے مال و دولت کے بدلے میں لیا جاتا ہے ان کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے بدلے میں لیا جاتا ہے وہ ٹیکس اسے جزیہ کہتے ہیں جو پناہ دینے کے بدلے میں لیا جاتا ہے ان کی حفاظت کرنے کے بدلے میں لیا جاتا ہے جبکہ دوسرا ٹیکس جو خراج ہے وہ ان کی زمینوں کا ٹیکس ہوتا ہے تو زمینوں کو جو ٹیکس ہے اسے خراج کہتے ہیں اور جو ویسے ان کو پناہ دینے کا حفظ و امان عطا کرنے کا ٹیکس ہے اسے جزیہ کہتے ہیں یہ فرق ہے اس کو واضح رکھا جائے یہی بجاہ ہے کہ سوال ہے غیر مسلم مالکان زمین سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے اسطلاع میں کیا کہتے ہیں یعنی غیر مسلم جو زمین کے مالکوں ان سے جو ٹیکس لیا جائے اسے خراج کہتے ہیں جبکہ جزیہ مال و دولت پہ لیے جانے والا ٹیکس ہوتا ہے جو ان کو پناہ دینے کی غرض سے لیا جاتا ہے اگلا سوال خراج وظیفہ سے کیا مراد ہے خراج وظیفہ سے مراد کھیتوں کی پیمائش کے لحاظ سے خراج مقرر کرنا ہے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی کے پاس کم کھیتی باڑی ہے تو اس پہ بھی اتنا خراج ہو زیادہ کھیت ہیں تو اس پہ بھی اتنا خراج ہو بلکہ خراج وظیفہ کے ایک ٹرمنالوجی اور ایک اسطلاع رائج کی جاتی ہے کہ کھیتوں کی پیمائش کی جائے گی پھر پیمائش کے اعتبار سے خراج مقرر کیا جائے گا تو وہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے خراج وظیفہ کی اگلا سوال محمد بن موسیٰ خوارزمی نے سائنس کے کس شعبہ میں شہرت حاصل کی محمد بن موسیٰ خوارزمی نے علم ریاضی میں شہرت حاصل کی اگلا سوال کون سا مسلمان حکمران سلیبی جنگوں کا ہیرو کہلاتا ہے اس مسلمان حکمران کا نام سلطان سلاہ الدین ایوبی ہے نیکس قیسٹن القامل بالتاریخ کے مصنف کا نام کیا ہے القامل بالتاریخ کے مصنف کا نام ابن عصیر ہے جن کا پورا نام محمد بن علی ابن عصیر ہے ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس لیکچر کا اس سیشن کا دورانیاں ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل پھر مزید نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ کل ہم فق سے متعلقہ یا علوم القرآن سے متعلقہ کسی ایک چپٹر پہ آپ کو اگاہی دیں اور اس سے متعلقہ زیادہ سوالات ان کی کتابوں کے متعلقہ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں خصوصاً ائمہ اربعہ ان کی وفات ان کی پیدائش ان کے جو اپنے کارنامے ہیں ان کے حوالے سے معلومات آپ کے گوشت گزار کریں کل تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب کا حامل و ناصر ہو والسلام